السلام علیکم دوستو یونس گرجانی ہمارے سرائکی بیلٹ کے ایک یوٹیوبر تھے ویلوکس اپلوڈ کرتے تھے یوٹیوب پر پچھلے دنوں میں نے ایک خبر سنی بلکہ ایک ویڈیو دیکھی تو اس میڈیو ویڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کر لی اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کے جہاں پر منگنی ہوئی تھی انہوں نے کچھ کنڈیشن رکھی تھی جن کنڈیشن کو وہ پورا نہیں کر پائے اور گھر والوں نے ہرشتہ ختم کرتے جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی یہ تو لوگوں کی سننے سنائی باتیں ہیں اب جب میں نے ان کے والد صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ دیکھا تو یقین میں نے دل خون کیا اثر ہوتا ہے ایک باپ جب رو کر بات بیان کرتا ہے تو کلیجہ مو کو آ جاتا ہے انہوں نے رو رو کر جو باتیں کی دیکھیں اولاد کے لیے والدین اس حد تک جاتے ہیں اس حد تک جاتے ہیں جہاں وہ اپنے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں جا سکتے ایک باپ ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے کام کرتا ہے اپنی جوانی کو برباد کرتا ہے اپنے بڑھاپے میں سکون حاصل نہیں کرتا کمانے جاتا ہے اس لیے کہ کچھ نہ کچھ میرے اولاد کو فائدہ پہنچے میرے اولاد کمفرٹ زون میں رہے یقیناً آج جب میں 18 سال تک پہنچ چکا ہوں یہ یونس بھائی جیسے 22 سال تک پہنچ چکے تھے تو اس عمر کے پیچھے ان کی اور میرے والد صاحب کی پوری جوانی لگی پڑی ہے اور ان کے اتنے ہی سال محنت و مشکت میں گزرے ہیں تب ہی ان کی اولاد پروان چڑی ہیں ایک باپ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا خودکشی کر لے ایک باپ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرے اولاد روئے میرے اولاد کسی درد میں مبتلا ہو میری اولاد کسی ذہنی ٹیپریشن میں مبتلا ہو باپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ مو پر تو کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے فلان کر دوں گا فلان کر دوں گا لیکن باپ کبھی دل سے برا نہیں ہوتا اگر باپ برا ہوتا تو آپ کو سارے زندگی بٹھا کے نہ کھلاتا آپ کو یہ کہتا پہلے ہی دن سے کہ سکول نہیں جانا جاؤ کما کر لے آؤ اور مجھے دو تاکہ میں تمہیں دو وقت کا کھانا دے سکو آج تمہیں چائے نہیں دیتا جب تک تم کما کے نہیں لاؤ گے یوٹیوبر کچھ اس طرح کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ یونس رشتہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر وہاں کوئی آر جی میویش نامی خاتون ہوتی ہیں ان کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ یونس کو بسند آ جاتی ہے تو جب وہ یونس کا گھر وزٹ کرتے ہیں تو انہیں ان کا گھر بسند نہیں آتا یہ تھوڑا بیک ورڈ علاقے کے ہوتے ہیں اور بیک ورڈ فیملی کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا گھر کیسا ہے یہاں پر گندگی ہے فلاں ہے اور ہمیں اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے دس مرلے پراپرٹی چاہیے اور کچھ اور ٹرمز اور کنڈیشن بتا کے جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب کچھ وقت مانگتے ہیں ان سے تو ان پر ان کا یہ جواب ہوتا ہے بقول یونس کے والد کے کہ میں اتنا افورڈ ابھی نہیں کر سکتا مجھے کچھ وقت چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ منٹ کا بھی وقت نہیں ہے تو یہ بات وہ بڑے انہماک کے ساتھ رو کر کہتے ہیں آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کا کلیجہ مو کو آ جاتا ہے وہ اتنے دردناک طریقے میں دیکھیں میں کبھی بھی باپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا باپ بہت سخت ہوتا ہے بہت سخت سارے زندگی میں ماں رو دیتی ہے لیکن باپ اپنے اولاد کے سامنے کبھی بھی نہیں روتا میں انہیں نہیں جانتا یونس بھائی کو میں نہیں جانتا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے میں نے بس ویڈیو دیکھی جس پر ان کے باپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا ان کے باپ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ سلفش والدین ہیں یا خود غرض والدین ہیں تو میں اس لیے بول پڑا کہ باپ کو کبھی برا مت کہی دوستو باپ سارے زندگی کھلاتا ہے تو آپ کے خوشیوں کے خاطر بھی کچھ نو کچھ کر جائے گا باپ اگر سارے زندگی آپ کو کھلا سکتا ہے تو آپ کے خوشیوں کے لیے بھی کچھ نو کچھ کر سکتا ہے سو اللہ پاک ان کے لواہکین کو صبر دے ان کے والد صاحب کو سپیشلی ان کی ماں کو صبر دے اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے اور اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے موسیقی موسیقی